نرول میڈیا افیشل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی یہ بالکل بات واضح ہے اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے اسے میں آئیں گی اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ آل اینڈ کا وہ گستاخ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے لگی ہوئی ہے وہ تو دنیا میں لانت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا یہ تو تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے اور سارا کچھ ہوئے اس وقت سے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں آپ ازرات اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں وہ ہمارا جو بچہ ہے خدمتگار عاصف جو بیس دن نہیں تھا اور جو بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے حالانکہ وہ چھ مہینے میری وجہ سے رہے ہیں اللہ اکبر اور نہ ایک دن وہ رویا نہ ایک دن وہ پریشان ہوا بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں مجھے کہتا آپ تکڑے رہا کریں جس دن رہائی آنی ہے اسی دن آنی ہے بس اس سے پہلے نہیں آنی ہے ہم کہیں بھی سی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ میرے کپڑے دونے مجھے وضو کرانا کھانا کھلانا برطن دونے اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا مجھے وہ سوئے میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی میں کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں آہ جی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا تو آپ حضرات میرے لئے دعائیں کرتے رہے میں آپ کے لئے دعائیں یقین جانے بڑی دعائیں کی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پوائنٹ ہو رہے